اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ دوہزار کیس کا ہر گزرتہ میچ ہر گزرتہ دن سیلیکٹرز کے لیے ایک وبال جان بنتا جا رہا ہے ان پر تنقید کے جو نشتہ رہے ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے سلٹ کردہ پلئر جن کے بارے میں توقع تھی وہ حسب توقع ناکام ہو رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں اپنے بولرز کے خلاف اپنی کنڈیشنرز میں اپنے گرانڈ پر ناکام ہو رہے ہیں اور جن پلئرز کو پاکستانی سیلیکٹرز نے نظر انداز کیا تھا وہ پرفارم کر رہے ہیں اور وہ ان کی ٹنشن میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں جب آئی سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ دوہزار کیس کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان ہوا تھا تو نہ صرف سابق پلئرز اور مہرین بلکہ عام شایک عام گلی کے گھومنے والا بچہ جس کو کرکٹ کے علف بے کا مشکل سے پتا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ پاکستان کی یہ سیلیکشن ہوئی ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوئی ہے یہاں پر کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو سفارش کے بنیاد پر یا محض دوستی کے بنیاد پر سیلیکٹ کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانی سیلیکٹرز نے مختلف تعویلیں دیں مختلف جواز گھڑے کسی کو کہا کہ وہ اسپنر کے خلاف بہترین کھیلتا ہے کسی کے سٹرائک ریٹ کی تعریف کی کسی کو بدلہ ہوا پلئر قرار دیا لیکن نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ دوہزار کیس نے سب کچھ واضح کر کے رکھ دیا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اور اس بات کے جو منطقیں پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ یہ پلئر جو سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ دباؤ کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پارے تو اس حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف توقعوں کے بنیاد پر توقعوں کے دباؤ میں اگر وہ پلئر پرفارم نہیں کر پارے پریشر میں آگئے ہیں تو پھر وہ ٹی ٹوانٹی ورل کپ دوہزار کیس میں کیسے پرفارم کریں گے جب وہاں پر اس سے کہیں زیادہ پریشر ہوگا انٹرنیشنل میچ ہوگا وہاں کی کنڈیشن اس سے کہیں مختلف ہوگی وہاں پر دباؤ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہوگا تو وہ دباؤ کیسے پرداشت کریں گے اور اب پاکستان کرکٹین کے جو بیٹسمن ہیں جو ان کو ڈراب کیا گیا تھا وہ بتدریج واضح کر رہے ہیں کہ ان کو ڈراب کرنا غلط فیصلہ تھا پاکستانی سیلیکٹرز خاص طور پر چیف سیلیکٹر محمد عصیم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی سوچ پاکستان کے عام شائقین سی سوچ سے بھی نیچی ہے وہ کرکٹ کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ پرفارم نہیں کر سکیں گے یہ سفارشی پلیئر ہیں جن میں خوشدل شاہ، آصف علی اور آزم خان شامل تھے اور یہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ تب وہ کوکی جا رہی تھی لیکن سیلیکٹرز یہ بات مارنے کے لئے تیار نہیں تھے ہاں یہاں چیف سیلیکٹر محمد عصیم کی صرف ایک بات صحیح ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو محمد نواز کو کھلایا اماد عصیم پر ترجیح دی محمد نواز نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار اکیس میں پرفارم کر کے ثابت کیا کہ جو مہرین ان کے حوالے سے سوچتے ہیں یا جو ہم ان کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ صحیح نہیں ہے وہ در حقیقت باس صلاحیت پلے رہے ہیں لیکن ان کی جو صلاحیتی بیٹنگ صلاحیت پہلی بار کھل کر سامنے آئی اور اب وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن بن چکے ہیں انہوں نے آج بھی شاندار انکس کے لی صدرن پنجاب کے خلاف اور اس کے علاوہ اماد وسیم بھی اٹھارہ گیندوں پر چالیس سنس بنانے میں کامیاب رہے اگر اماد وسیم محمد وسیم حسن علی اور شاداب خان اور اس کے علاوہ محمد نواز اگر کھیلتے ہیں تو پاکستان کے جو بیٹنگ جو آرنڈر کی فیرست ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی اور پاکستان کی بیٹنگ کی ٹیل ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی یہ خوش آئند بات ہے لیکن پاکستانی سیلیکٹرز کو اب بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ باسلہ پریئر کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں وہ پرفرمرز کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یا میز اپنی اناک کی خاطر پاکستان کے لیے ٹی ٹی ونٹی وائل کپ دو ہزار اکیس کو ایک ناکام ایونٹ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان کا ٹاپ پرفارم کرے گا اپنی پرفارم کریں گے میڈر پاکستان کا پرفارم نہیں کر سکے گا تو پاکستان ٹیم کے مشکلات بڑھیں گی اس حوالے سے پاکستانی سیلیکٹرز کو لازمی طور پر ایک بار پھر غور کرنا ہوگا پاکستان کرکر بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ کو بھی اس حوالے سے غور کرنا ہوگا آج حیدر علی نے ایک شاندار اینجس کے لیے جنہوں نے پرفارم کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ بھوکا پانے کا اہل ہیں اس کے لیے جو پاکستان کے لیے وہ میچس کے لیے وہ پہلے تین ٹی ٹی ویٹی میچس میں دو ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے ڈیبیو کیا تھا انگلینڈ کے خلاف وہاں پر چھپن رنز کی شاندار اینجس کے لیے تھی لیکن وہ انٹرنیشنل میچس پر اپنی کارکردگی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے جس کے بعد وہ پی ایس ایل میں بھی ویسی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے اس کے بعد بھی ناکام ہوئے لیکن اب انہوں نے ایک بار پھر خود کو بدلا ہوا بیٹسمنٹ ثابت کیا ہے نیشنل ٹی ٹی ویٹی کپ دو ہزار اینجس میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں اور اب تک وہ ٹورنا میٹ کے دوسرے ٹاپ اسکولر بن چکے ہیں جنہوں نے سات میچس میں دو سو اسی رنز بنائے ہیں جو کہ محض بابا رازم کے بعد محض چھے رنز کے فرق کے بعد دوسرے ٹاپ اسکولر ہیں نیشنل ٹی ٹی ویٹی کپ دو ہزار اینجس کے اس کے علاوہ انہوں نے چودہ چھکے لگائے ہیں جو کہ اب تک محض محمد نواز کے بعد کسی بھی بیٹسمنٹ کے ٹورنا میٹ میں دوسرے زیادہ چھکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو انچاس اشاریہ سات تین ہے جو کہ اب تک ٹورنا میٹ میں ڈیڑھ سو سے زیادہ درانز بنانے والے بیٹسمنٹوں ہیں محض شوئب ملے کے بعد کسی بھی بیٹسمنٹ کا دوسرا ہائیسٹ سٹرائک ریٹ ہے یہ باتیں ظہر کر رہی ہیں کہ حیدر علی کو لازمی طور پر اب پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے یہاں کچھ لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ محض ایک انکس کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے وہ تھرو آٹ ورنا میٹ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار اکیس میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں وہ بابا رازم کے ساتھ تین ففٹی پلس انکس کھیلنے والے دوسرے بیٹسمن ہیں اور وہ دوسرے ٹاپ سکورر ہیں اس کے ساتھ نہ صرف ان کا سٹرائک ریٹ ٹاپ پر ہے بلکہ ان کی ایوریج بھی شاندار ہے وہ ستر رنز فینکس کی ایوریج سے رنز بنا رہے ہیں وہ سات میں سے تین انکس میں ناٹ آؤٹ رہے ہیں اور چھبیس چوکوں کے علاوہ چودہ چھکے بھی لگا چکے ہیں یہ کارکردگی بابا رازم سے بھی بہتر ہے جو ان کا سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے بابا رازم کا سٹرائک ریٹ 143 ہے جبکہ حیدر علی نے 149.73 کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنایا ہیں اور بابا رازم کے مقابلے میں دوگنے چھکے بھی لگایا ہیں یہاں کمپریزن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیدر علی بابا رازم سے بڑا بیٹسمن بن گیا ہے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک پلئر پرفارم کر رہا ہے وہ فارم میں ہے بہترین ٹچ میں دکھائی دے رہا ہے تو ہم کیوں اسے سیلیکٹ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کیوں ایسے پلئرز کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں جن کے بیٹس سے رنز نہیں نکل رہے ہیں ان سے پریشر نہیں جیلا جا رہا ہے ان سے بیٹنگ نہیں ہو رہی ہم ان پلئرز کو آخر کیوں لے کے جا رہا چاہ رہے ہیں آج آزم خان کی دیکھیں ایک اسٹم چھوڑا ان کی وکیٹ کیپنگ میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو کہ سرفراز احمد میں ہے سرفراز احمد کا تجربہ ہے وہ پرفارم اچھا کر رہے ہیں بیٹنگ میں بھی اور وکیٹ کیپنگ میں بھی کافی بہتر ہیں ان سے تو کیا وجہ ہے کہ آزم خان کو ترجیح دی جا رہی ہے صرف یہ کہ وہ سپنر کو اچھا کہلتے ہیں بھائی کتنا اچھا کہلتے ہیں تو نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار اکیس میں اب تک وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے اس کارکردگی کے ساتھ توقع کر سکتے ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے دنیا کے بڑے بڑے بولرز کا مقابلہ کریں گے تو کیا وہ ایسی کارکردگی دکھا سکیں گے جیسا کہ ہم ان سے توقع کر رہے ہیں اگر وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو پھر وہ انٹرنیشنل میچس میں کیسے کارکردگی دکھائیں گے اور ان کی جو فٹنس لیول ہے وہ انتہائی خراب ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ سے بالاتا رہے کہ آخر آزم خان کو کس بنیاد پر متبادل وکیٹ کیپر کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا ہے جبکہ سرفراز احمد کئی بیسٹ آپشن تھے وہ آج چونڈ رنز کی ناقابل شکس انیکس کھیل کر ایک بار پھر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آزم خان سے لاکھ درجے بہتر متبادل وکیٹ کیپر ہیں بلکہ وہ اگر میٹر آرڈر میں کوئی اور کامیاب نہیں ہوتا تو وہ بطور میٹر آرڈر بیٹس میں بھی کھیل سکتے ہیں تو پاکستانی سیلیکٹرز کو اب حصہ والے سے لازمی لازمی طور پر غور کرنا ہوگا اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کہ ہمارا مزاق اڑے گا کب جوید نے آج کہا کہ اگر ہم اتنی تبدیلیاں کریں گے تو مزاق اڑے گا تو بھائی جان جب اگر ہماری پرفرمنس اچھی نہیں ہوگی تب بھی ہمارا مزاق اڑے گا ہم وہ پلیر لے کے جا رہے ہیں دنیا یاد رکھے گی شاکین یاد رکھیں گے کہ یہ میرٹ جو سیلیکشن ہوئی تھی یہ میرٹ پر نہیں ہوئی تھی محض سفارش پر اور دوستیوں کی بنیاد پر ہوئی تھی اور چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو ہمیشہ یہ تانے ملتے رہیں گے تو یہاں بہترین آپشن یہی ہے چیف سیلیکٹر کے لیے بھی ایندہ کے لیے بھی کہ کم از کم اگر وہ اس عوضے سے فارق بھی ہوتے ہیں تو جاتے جاتے کم از کم اچھے فیصلے کر کے جائیں پاکستان ٹیم کو جانتے بوجھتے اندھے کونے میں نہ پھینکے جائیں جب پاکستان کے آصف علی خوشدل شاہ اور آزم خان پرفارم نہیں کر رہے محمد حسین پرفارم نہیں کر رہے بہت سارے لوگوں کہنا تھا کہ عام بندوں کا کہنا تھا کہ شاہ نواز دھانی کا ہونا چاہیے تھا اسکوارڈ میں لیکن ان کو ریزرف پلیر میں رکھا لیکن شاہ نواز دھانی نے نیشنل ٹیونڈی کپ میں پرفارم کر کے دکھایا اور ثابت کیا کہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام شاہ کینے کرکٹ ہے وہ چیف سریکٹر محمد حسین سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کرکٹ کی سمجھ بوجھ بہتر رکھتے ہیں تو لہٰذا محمد حسین کو اب اپنی اناد چھوڑ کر اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ رمیز راجہ کو بھی اس حوالے سے آگے بڑھ کر ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے کیونکہ یہ زہر لگ رہا ہے کہ اب آصف علی کے سٹرائک ریٹ کو وہ ابھی بھی سب سے سٹرائک ریٹ میں سب سے آگے ہیں لیکن کیا جو ان کی چھوٹی چھوڑی ننگز ہیں وہ دو سے تین چانس لے کر بیس رنگز بنا باتے ہیں اگر ان کو چانس نہ ملے تو وہ مشکل سے دو سے تین رنگز بناتے ہیں تو ایسے سٹرائک ریٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے جو تین چار چانس لے کر بھی بیس تیس رنگز کی ننگز کھیل کر دے ہمیں تو ہمیں وہ کھلاڑی کھلانے ہیں جو کم چانس لے کر زیادہ اچھی ننگز کھیلیں نہ صرف تیز رفتاری سے رنگز کریں بلکہ اپنے وکٹ کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہوں تاکہ پاکستان ٹیم ایک اچھا سکور سکور بورٹ پر سجا سکے اور یہی پاکستان ٹیم کی فتح کا زامن بن سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو بولرز ہیں ارڈر کے ہوتے ہوئے تو کم از کم ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر سوئے مقصود نے پرفارم کر کے دکھایا ہے اس لیے ان کی سیلیشن بنتی ہے ان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کا جو سکورڈ ہے اس میں کم از کم تین سے چار تبدیلیں لازمی ہیں ہیدر علی اور ہیدر علی سرفراز احمد اور شوئے ملک کی واپسی لازمی ہونی چاہیے جبکہ شاہ نواز دھانی کو یا وہاں بریاز کو لازمی طور پر پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ بنانا چاہیے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوال سے ہمیں اچھی خبر ملے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکھے بار